بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ جلہ مجدہو آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امانتہ فرمائے ایک سوال پوچھا گیا ہے سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں دانت سے خون آ جائے یا مو سے خون آ جائے یا بواسیر کا خون آ جائے یا جسم کے کسی حصہ سے خون آ جائے تو کیا ایسی حالت میں حاجی پر دم دینا لازم ہوتا ہے یا دم دینا لازم نہیں ہوتا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خون نکلنے سے دم واجب نہیں ہوتا مو سے خون نکلنے سے یا دانتوں سے خون نکلنے سے اگر وہ خون تھوک پر غالب ہو تو پھر ایسی صورت میں حاجی کا وضو ٹوٹ جائے گا حاجی کو دوبارہ وضو کرنا واجب ہے لیکن ایسی صورت میں حاجی پر دم دینا واجب نہیں ہے اور اسی طرح احرام کی حالت میں حاجی کے جسم کے کسی بھی حصہ سے خون نکلنے سے حاجی پر دم دینا لازم نہیں ہوتا مگر ایسی صورت میں حاجی کا وضو ٹوٹ جائے گا حاجی کو دوبارہ وضو کرنا لازم ہوتا ہے جیسے حاجی کو بواسیر کا خون آ جائے یا اسی طرح نکسیر ناک سے خون نکل پڑے تو ایسی صورت میں حاجی پر دم دینا لازم نہیں ہوتا اسی طرح وضو کرتے ہوئے حاجی نے مو میں انگلی نالی یا مسواگ کیا تو پھر دانتوں سے خون نکل پڑے مو سے خون آ جائے تو ایسی تمام صورتوں میں حاجی پر دم دینا لازم نہیں ہوگا مگر ایسی صورت میں حاجی کا وضو ٹوٹ جائے گا حاجی کو دوبارہ وضو کرنا لازم ہے